بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین تین چیف جسس ہیں اور تین بڑی خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے آج جو ہماری چیف جسس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججج کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے حوالے سے کچھ میس ریپورٹنگ ہوئی ہے اس میں اس ریپورٹنگ پہ ہم بات کریں گے کہ آج جب ہم عوث لینے کے لیے چیف جسس صاحب کے پاس گئے تو وہاں پہ دراصل ہوا کیا تھا سوال کیا ہوا تھا سوال کا جواب کیا آیا تھا اور بھی کچھ اسی بیٹرک کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپنٹس ہیں اہم تفصیلات ہیں جو آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور دو جو باقی چیف جسس سہبان ہیں ان سے متعلق کیا خبریں ہیں ان پر بھی پروگرام کے آگے چل کے ہم بات کریں گے اور اس ویلوگ میں ہمارے ساتھ سینئر صافی جانزے باباسی صاحب موجود ہیں تھکے تھکے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ سوالات کے ذریعے ان میں انرجی لے کے آئیں ان کی انرجی واپس آئے اور ساتھ میں ہمارے پریزنٹ پاس پریس ایس 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 سپریم کورٹ میاکی لفظل صاحب بھی موجود ہیں اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ماشاءاللہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کیا جائے تو آپ ان کو بھی فالو کریں جانزے باباسی صاحب کو فالو کری رہے ہیں تو سب سے پہلے جانزے باباسی صاحب اور امیہ کی لفظل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس بیٹھے کے حوالے سے جو ایک بات چل رہی ہے نا کہ مذاکرات کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے اور ججز نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ مذاکرات چل نکلیں ہمارے ریمارکس کے بعد فیکچولی ہوا کیا تھا سوال کیا تھا اور اس پہ جواب کیا آیا تھا دیکھیں عمران صاحب یہ بات ہو رہی تھی آڈیو کے حوالے سے جو آڈیو لیک ہوئی تو آڈیو لیک کی ہونے کے حوالے سے ایک صحافی کی جانب سے یہ بات کر دی گئی کہ جناب یہ جو آڈیو لیک کی گئی سر اس کا ایک مخصوص پورشن جو ہے وہ لیک کیا گیا جس میں عمران خان کو جو ہے وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے تو جب ایک صحافی کی جانب سے یہ بات کر دی گئی پھر دوسری طرف ناصر اقبال صاحب جو کہ ڈان سے ہیں بڑے سینئر صاحبی ہیں تو ان کی جانب سے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سر آپ نے جو مذاکرات والا مشورہ دیا ہے اس کا بڑا پوزیٹیف ایمپیکٹ آ رہا ہے بڑا اچھا اثر آ رہا ہے اس کے اوپر مندوخیل صاحب نے کہا اچھا ہے اگر پوزیٹیف ایمپیکٹ آ رہا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے تو اس کے بعد لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں یعنی کہ ایک سفال کے جواب میں اور ایک جو تھی جنرلسٹ اس کی بات کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اچھا ہے اگر یہ تاثر آ رہا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے لیکن بعد میں ہمارے ساتھیوں نے آ کر ریپورٹ یہ کیا کہ جیسے مندوخیل صاحب اور چیف جسٹی صاحب نے خود سے کہا ہے کہ جناب ہم نے مذاکرات کا مشورہ دیا اور اس کے اوپر بڑا اچھا تاثر آ رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے تو دونوں چیزیں فرق ہو گئیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپورٹ ہوا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا وہ سیاک کوئی سباک سے ہٹ کے ہوا ہے صحافی کا سوال تھا کہ مذاکرات پہ امپیکٹ بڑا اچھا رہا ہے صحافی کا سوال ہے صحافی کے اپنی رائے دی کہ سر بڑا اچھا جیسے وہ انسان اپریشیٹ کرتا ہے نا تو ناصری قبال صاحب نے کہا سر بڑا اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ جناب آپ نے مذاکرات کا مشروع دیا ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اچھی بات ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ نے یہ سنی ساری گفتگو کس تناظر میں ہوئی تھی بلکل اکیل افضل نے جس طرح بتایا ہے اور یہ درست ہے میرے خیال میں اس معاملے کے اوپر ہمیں بھی تھوڑا بہت احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسس قاضیفہ عیسیٰ صاحب جب آئے اور انہوں نے کچھ گفتگو جو ہمارے ساتھ کی جو انہوں نے پرمیشن بھی دی کہ آپ نے اس کے ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کا آغاز ہی انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو عدالتی ریپورٹنگ ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت احتیاط کا تقاضی ہے اور اس کی ریزنگ انہوں نے یہ بتائی کیونکہ یہ جو کورٹ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم صحافیوں کے ذریعے ہی عام آدمی تک پہنچتا ہے کہ ایکچولی کورٹ میں کیا ہوا تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اگر پورا واقعہ جس طرح سے ہوا اگر اسی طرح سے ریپورٹ کر دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی خاص مقصود پیرائے میں دیکھیں چیزوں کو اس کے حقائق کے تحت ہی لے کر آگے چلنا چاہیے اور اسی میں جو صحافی ہیں ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے اور اس سے پھر جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بہتر انداز میں بھی ادا ہوتی ہے ہماری کریڈیبیلٹی بھی بھرکرار ہے کہ جو کس طریقے سے یا کس اینگل سے اس ساری بات ہو رہی تھی دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ صحافیوں کے حوالے سے اندر بات ہو رہی تھی جب وہ گپ شپ یا ہلکے پھل کے انداز میں ہو رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ کمرہ دالت میں چیف جیسو پاکستان جسس کازی فائی صاحب بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو موبائل لے کے اور وی لاغز کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں گالم گلوج کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں فیٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو چیف جیسے کازی فائی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بلکل آپ کریٹسائز کریں اور فیٹس پر کریٹسائز کریں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا فریڈم آف ایکسپیکشن کی طرح بات کر رہے تھے لیکن آج جب یہ بات ہوئی تو کچھ تنز بھی کیا گیا چیف جیسے کازی فائی صاحب صاحب وہ صافی وہ کیوں تنز کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھے جب بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے ان صافیوں کی ہو رہی ہے جو چھوٹ بولتے ہیں جو فیکچل ریپورٹنگ نہیں کرتے یا جو حقائق کو ترور مرور کے پیش کرتے ہیں دیکھیں اس کا اظہار تو چیف جیسے کازی فائی صاحب اوپن کورٹ میں بھی کر چکے ہیں تو انہوں نے اوپن کورٹ میں بھی یا صافیوں کو جو حراسہ کرنے کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گمنام اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹویٹس کیے جاتے ہیں یا گالم گلوچ کی جاتی ہے تو وہ اصل میں جو ان کا جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ تھا اور اسی معاملے کے اوپر آج بھی جب جیسے کازی فائی صاحب نے پھر یہ بات کہی اور ایون جو انہوں نے بات کی اس پیچ کی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گالم گلوچ کا جو کلچر ہے یہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ختم شاید اب نہیں ہو سکتا تو اس کی بھی ریزننگ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ کا کلچر کہاں سے انٹروڈیوس ہوا نہیں ویسے ان کی حصہ اور اس بات سے میرے خیال سے شاید ججز نے یہ مان لیا کہ جناب یہ گالم گلوچ والے جو ہیں یہ رکیں گے نہیں اس کا بات دیکھیں نا ہر بندہ یہ کہتا یہ گالم گلوچ ختم ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا یہ ختم تو نہیں ہو سکتا چلیں اس کو ہم کم کیا جا سکتا ہے کوششیں کر کے کم کیا جا سکتا ہے تو آج ہمارے جب وہ کازی فائشت صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو آج بھی اس پوزیشن پہ ہوں فریڈم آپ ایکسپیکشن کے حوالے سے صحافیوں کی ازادی کے حوالے سے تو ہمارے کسی صحافی نے کہا کہ آپ ہمارا کیس لگاتے تو ہیں کیونکہ کازی فائشت صاحب نے کہا کہ میں نے تو آپ کا جو کیس تھا جس میں ایفائی کے نوٹسر سے اس پہ کاروائی کی ان نوٹسرز کو سسپینڈ کر دیا آپ کے کسی کے گرفتاری نہیں ہوئی تو میں نے تو آپ کا کیس لگائے ہیں تو اس پہ ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ دراصل یہ ایک تاثر ہے کہ آپ ہمارا کیس لگا کے وہ صحافیوں کو کٹیری میں کھڑا کر لیتے ہیں تو یہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بات یہ کی گئی بلکہ چیف جسٹس صاحب نے پہلے صحافیوں کی جانب سے کیونکہ جب یہ میٹنگ انڈ ہونے جاری تھی تو شکوے شکایتیں پھر وہ شروع ہو گئے کہ جناب آپ نے صحافیوں کے لیے وہ کچھ نہیں کیا صحافت کی ازادی کے لیے جو آپ پہلے کہتے تھے جو آپ پہل ماضی میں کرتے رہے تھے انہوں نے کہا بھئی میں نے کیسے نہیں کیا آپ کو نوٹسیز جاری ہوئے اس کے اوپر ہم نے کیس لگایا تو اب ایک ساتھی رپورٹر ہے چلے نام لینا ان کا یہاں پر نہیں بہتر اگر ہوتے تو اپنا جواب دے دیتے ان کی جانب سے ایک آ گیا نہیں سر آپ نے رپورٹ لگایا کیس لگایا لیکن ہوا کچھ نہیں اس کے بعد میں نے وہاں پر کہا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحافی زیادتی کریں میں نے کہا بھئی نوٹسیز ہوئے نوٹسیز ہونے کے بعد کیا ہوا اس نے کہا جی کچھ نہیں ہوا تو قاضی صاحب نے کہا اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ کیوں کچھ نہیں ہوا پھر یہ بتا دیں مطلب یہ تھا کہ کورٹ کی انٹریویزن ہوگی کورٹ مداخلت کر گئی معاملہ کورٹ میں آ گیا تو اسی وجہ سے آپ سب کا رکھ گیا نہ بننا خبریں تو اس ٹیم یہ چل رہی تھی کہ جناب آج نوٹسیز ہیں کل یہ پرسوں ان سے جب جواب مانگے گئے ہیں تین دن دو دو ایک ایک دن کے نوٹسیز کے اوپر ان سے جواب مانگے گئے تھے اس کے بعد ان کے خلاف فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو صحافی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ مقدمے کریں اور جناب جو قانونی کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں بس ایکچلی تو ہمارے صحافی دوست کا کہنا یہ تھا کہ کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ آپ صحافیوں کو کٹیری میں کھڑا کر لیتے ہیں تو قاضی فائصر صاحب تو جھوٹی صحافیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں فیک نیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو عدالت میں بات نہیں ہوتی اس سے ہٹ کے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ کہا جاتا ہے وہ تو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے تو ہمارے جو اپنے ساتھی صحافی ہیں وہ ان لوگوں کا درد کیوں لیتے ہیں جو فیک نیوز پہ لارے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کچھ میرے خیال سے وہ گلٹ ہوتا ہے انٹرنلی جو انہیں لگتا ہے کہ ہم پر بات کر رہے ہیں بھئی اگر کاجی صاحب ہو یا کوئی بھی جج ہو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جھوٹی خبریں نہیں ہونی چاہیے جوٹ بولتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر میں بھی چلے تھوڑا سا یوٹیوپر بن گیا ہوں آپ بھی ہیں جہازیب صاحب بھی ہیں تو ہم دل پر کیوں لیں گے جب میں جوٹی خبریں دوں گا تو میں دل پر بھی لوں گا ٹھیک ہے نا اب میری بات سنیں اب کاجی صاحب جو ہیں ان کی جاریب سے آج ایک توفہ دیا گیا ادھر نام لکھا ہوا ہے میں ادھر سے کر دیتا ہوں ان نظر نہیں آگا نہیں ٹھیک ہے نام لکھا گیا نمبر لکھا گیا اس کو میں پڑھتا نہیں ہوں اب اس کے اندر ہے کیا ایک کلم اور ایک اپنے نوٹ بک وہ آپ کو کوٹ کے اندر جو ہے کوٹ ریپورٹنگ میں بھی ہیلپ کر سکتی ہے مطلب اس میں کوئی ایسا توفہ آپ کو ایسا دیا گیا کہ جیسے آپ کا کام صحفی ہیں کلم سے ہے نوٹنگ کرنے سے ایک بک دے دی گئی ہے کلم دے دی گئی ہے کہ آپ کلم سے اس نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں جہاں سے باباس صاحب نہیں لیکن اس کو اگر یہ ریپورٹ کر دیا جائے کہ جناب قاضی صاحب نے صحافیوں سپریم کورٹ کے صحافیوں میں توفے بانٹے لفافے بانٹے اور کہے کہ جناب میرے خلاف خبریں نہ لگائیں تو یہ دیکھیں یہ پھر جھوٹ ہو گیا نا یہ پھر غلط ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ چلیں اس کو چھوٹ دیں آج لاہور ہائی کورٹ کو چیف جسس صاحب جو ہیں شہزاد ملک صاحب انہوں نے ایک خطاب کیا ہے اس خطاب میں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جلد آزاد ہو جائے گی اور انہیں ہسٹری کا بھی ذکر کیا اور جج محمد عباس صاحب کے لیٹر کا بھی ذکر کیا لیکن جان سے باباس صاحب آپ ماشاءاللہ آپ بھی اپنے صدر صاحب بھی اپنے میاں کے لفظر صاحب بھی آپ اتنے افسر سے سپریم کورٹ کی ریپورٹنگ میں ہیں ایک ایسا کیس جو آپ سن چکے ہیں سننے کے ساتھ اس پہ فیصلہ ریزرف کر چکے ہیں آپ نے فیصلہ ابھی اناؤنس کرنا ہے تو کیا یہ کومنٹ ہو سکتا تھا جو آج شہزاد ملک شاہب نے کیا نہیں ہو سکتا تھا اور یہ میرے خیال میں نامناسب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو جج ایک کیس خود سنتا ہے اور اس کو فیصلہ ریزرف ہے ابھی فیصلہ ریزرف ہے تو پبلیکلی آپ اس کے اوپر کومنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پھر بعد میں اس معاملے کے اوپر یہ اعتراض بھی آ سکتا ہے سوال سوالات اٹھ سکتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہوں سکتی ہیں تو یہ میرے خیال میں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جو بیرحال اب ججز تقریب پارلیمانی کمیٹی نے ان کے سپریم کورٹ میں بطور جج تقریری کی جو جہاں سے سفارش گئی تھی اس کی منظوری دے دی ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے پاس ایک کیس پینڈنگ ہے اور پینڈنگ کیس کے اوپر جس کا ابھی فیصلہ آنا ہے تو ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ بنتا ہے آپ اس کو فیصلہ دیں لیکن پبلیکلی جو ہے وہ اس اسیشو کو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے جدوجہد ہونی بھی چاہیے عدالتی عمور میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو نوٹس لیا گیا چھے ججز کے خط کے معاملے پہ اور پھر اس کے بعد ہماری جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جانب سے جرد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اچھی بات ہے اور اس کو مزید بھی اسی طرح سے جرد کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور ایک جرد میرے خیال میں ہماری جوڈشری کو اور کرنی چاہیے وہ کیا؟ وہ یہ کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ شہزاد دامیت ملک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عدلیہ میں تیس تیس سال تک کیسز ہیں بیس بھی سال تیس تیس سال تک کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے تو اس پر بھی تھوڑی سی اگر جرد کا مظاہرہ کر لیں اور اگر جوڈشری کے اپنے اندر خود احتسابی کا عمل اگر آ جائے اور ان کیسز کو جل ڈیسائیڈ کر لیا جائے تو میرے خیال میں جو پبلک ٹرسٹ ہے وہ اس جوڈشری کے اوپر مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیس سال تک کیسز چلتے ہیں اس کی عدلیہ ذمہ دار ہے آپ اکیل عباسی صاحب کہہ رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ ذمہ دار ہے یا لائرز بھی ہو سکتے ہیں جو ایجنڈمنٹ لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں اور کیسز کی شنوائی نہیں ہوتی دیکھیں نہیں میرے خیال سے تو پورا نظام ذمہ دار ہے صرف ایک جج کو یہاں کسی ایک وکیل کو آپ نہیں کہہ سکتے ہم اکثر مقدمات میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مقدمہ فکس ہوتا ہے تو وہاں پر لائر جا کے ایجنڈمنٹ لے لیتا ہے کبھی جو ہے وہ جج سب چھوٹنگ پہ چلے جاتے ہیں کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن پورا نظام ہے ایک نظام ہے لیکن نظام کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے نہیں آپ میری بات سننے نا آپ دیکھیں آسف سید خوصہ صاحب کو آسف سید خوصہ صاحب جس طرح کے بھی تھے لیکن وہ ایک مارڈل کوٹس لے کر آئے تھے اور مارڈل کوٹس میں فیصلے ہوئے تھے انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر نظام بنا دیں تو فیصلے فوری ہو سکتے ہیں میں مارڈل کوٹس کے حق میں تھا بہت سارے لوگوں کے قتل کے مقدمات سیول مقدمات جاتے ہیں وہ مہینوں میں دنوں کے اندر حل ہوئے تھے سر اکیل افضل صاحب آپ نظام کو بالکل بلیم دے لیکن بات یہ ہے اس نظام کو ریگولیٹ کون کر رہا میں یہی تو بات کر رہا ہوں ایک چیپ چسٹس آیا تھا نا اس نے کہا جناب میں نے مارڈل کوٹس بنانی ہے تو پیسے مدار کون ہوئے نظام نہیں ہوا نا میں نے مارڈل کوٹس بنانی ہے اگر وکیل ایجیڈمنٹ مانگتا ہے پولیس کو بلایا گیا نہیں نہیں پولیس کو بلایا گیا پروسیکشن کو بلایا گیا سب کو انہیں کہا بھئی ہم نے یہ مارڈل کوٹس بنانی ہے اور چلانی ہے سر میں اور بات کر رہا ہوں وکیل ایجیڈمنٹ مانگتا ہے وکیل ہر تال پہ نہیں آتا دیتا کون ہے اور یہ جو آسیف کوچا صاحب والی بات کر رہے ہیں وہ ہر روز یہ سٹیٹمنٹ یا اوبزرویشن دیتے تھے کہ ہم نے کرمینل کے سیز جو ہیں ان کی بالکل زیرو کر دی لیکن سننے ہیں ان کا مزاق تھا نظام کے ساتھ اور پھر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ کی دوہزار پندرہ کی دوہزار بارہ کی کرمینل اپیلیں جو ہیں وہ اس وقت بھی سپری کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی غلط بیانی کر رہے تھے تو یہ اس کی اصل ذمہ داری انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے یا تین دن پہلے کورٹ کے اندر بیٹھ کر کہا یعنی کورٹ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولا آج ہم نے تمام کرمینل اپیلیں زیرو کر دی ہیں اور ہم نے بریکنگ چلائی پھٹا چلایا جناب اور پھر مندو خیل صاحب نے کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ اپیل ایک لگ رہی ہے فوجزاری اور یہ قتل کا کیس ہے اس میں سزائے موت ہوئی ہے جو کہ بعد میں ہائی کورٹ نے عمر کہہ تبدیل کی تو یہ دس سال کے بعد کیس سپریم کورٹ میں لگا آپ کو یاد ہوگا دس سال بعد لگا اور پھر ایک کیس میں نے وہ بھی کور کیا جس میں ملزمان کو بری کیا گیا تو پتہ لگا آپ جس کو بری کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص دوزار بیس میں جیل میں مر چکا ہے یہ ہمارا جوڈیچرل سسٹم ہے جس کے اوپر چیو جسیس لاہور آئی کورٹ سمیت پوری جوڈیچری کو جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت فوجداری کیسیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں فوجداری کیسیس دیگر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب آدمی کو بھی انصاف مل سکے غریب آدمی کو ویڈیو لنک کی سہولت امدان وسیم صاحب نہیں دی جاتی غریب آدمی کے لیے کوئی ایک بجو بچارہ جیل میں ہو کوئی جج یہ نہیں کہتا کہ اس کی پروسیڈنگ کو لائف دکھایا جائے یہاں پہ مسئلے یہ بھی ہیں اچھا یہ بتائیں جو تیسرے چیف جسیس کی ہم بات کر رہے تھے جو ازاد کشمیر کے چیف جسیس ہیں سید تصدق کا کیا نام ہے صداقت عباس شاہ میں نام پڑھ دیتا ہوں جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب انہوں نے آج بڑے سخت ریمارکس دیا اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کچھ دوست نراز ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ نراز ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نرازگی جو ہے نا وہ آپ کے تھوٹس کی ہونی چاہیے آپ نے جو کہا آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں لیکن یہاں پر تو ذاتی اختلاف بنا لیا جاتا ہے آپ دیکھیں جب اندر کمرے عدالت میں چیف جیسے صاحب موجود تھے تمہارے کچھ صافی جو ہیں وہ ججز کے ساتھ جا کے پرسنل بھی ہو رہے تھے جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایثر منیلا صاحب تھے ٹھیک ہے ان کے فیصلوں سے اختلاف میرا ہو سکتا ہے ان کی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں نے ان کو مکمل ریسپیکٹ جو ان کی بنتی ہے جج آف سپریم کورٹ میں نے ان کو ریسپیکٹ بھی تھی میں نے کہا بتائیں سر آئیں سر کھائیں سر لیں سر حکم کریں سر دیکھیں آپ کا انسان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا اس کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ بن گیا جو view دیتے ہیں ان سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور اس کی ہمارے پاس reasoning ہوتی ہے اس کے ہمارے پاس ٹھوس وجوہات ہیں اور وہ صرف وہی وجہ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنا ایک opinion بیل کرتے ہیں اور opinion بھی جو ہے وہ ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے اور اس کو اس پہ تذہیقی انداز میں کوئی کمنٹ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے یہ ہماری ہی جوڈیشری ہے یہ ہمارے ہی ججز ہیں اور ہماری ہی ٹیکس سے جو عام پبلک ہے اس کے ٹیکس پیر سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں تو یہ انسٹیوشن بیرل ہے تو ہمارا ہی ایسا جو چیف جسٹس ہیں اپنے ادھر کے اپنے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں صداق حسین راجر صاحب ان کے ان کے ان کے ازاد کشمیر کے ان کے طرف سے آج کہا گیا کہ جو فرہاد احمد فرہاد کا جو کیس تھا وہ حامید میر کے ایک آرٹیکل پہ اسنانباد ہائی کورٹ کے جج نے چلایا اور اسی آرٹیکل کے اوپر کہا گیا کہ بیان دیتا رہا وہ جج اور فلان کو بلالو فلان کو بلالو تو سارا نظام جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے جو جج ہیں وہ بھی سیاستدانوں کی طرح میڈیا کے طرف دیکھتے ہیں آج جج دیکھتے ہیں کہ آج میڈیا پر میری ٹیکر چلی ہے یہ نہیں چلی اور پھر کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کا عدالتی نظام مزے کا خیز ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک چھوٹی سی ریاست ہے ہماری ازاد کشمیر کا اپنا عدالتی نظام ہے اور پھر انہیں جو ان کی اہلیاں تھی احمد فرہاد کی عروج زینب ان کا مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے شہر کو سمجھائیں کہ وہ بے شک اپنی شاعری کے ذریعے جذبات کا اظہار کرے اس بات پر پبندی نہیں لگائے جا سکتی لیکن صرف شاعری کرے صحافت نہ کرے کہ صحافی بن کے خبریں دینا شروع کر دے کہ بارہ بندے وہ جو کشمیر میں پروٹیسٹ ہوا تھا کہ بارہ بندے مر گئے یا پندہ بندے مر گئے اس کام کو چھوڑ دے تو آپ کو یاد ہے کہ جب یہ اس قسم کی ریپورٹنگ ہوئی یوٹیوپر تو اس کے بعد کچھ ہمارے صحافی دوستوں کی یعنی اس سے معذرت کی گئی کہ جو اسبکستان میں ہوا تھا کہ ہاں پہ ہوا تھا تو ایک تو وہ اس کی نشاندہ ہی کر رہے تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ججز کی طرح مشہور نہیں ہونا چاہتے نہ ازاد کشمیر میں ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی کوئی جنرلیس اسوسییشن ہے کہ ہم اپنی خبریں چلوانے کے لیے فیصلوں فضول بیانات دیں اور اس کے بعد پھر جو چیپ جسرس ہیں ہائی کورٹ کے ازاد کشمیر کے انہوں نے احمد فرحاد کی دو لاکھ مچلکوں کے عوض جو ہے وہ ایک تو زمانہ جب ایک سیپ کر لی تو ان ریمارکس پہ آپ کیا کہتے ہیں ان سب ریمارکس کے بعد ان کی خبر چل گئی ایک تو اچھی بات ہے بیل ہو گئی ہے اگر کورٹ نے سمجھا کہ بیل ان کا حق ہے تو دی گئی ہے دوسری جو بات اکیل نے کی بلکل درست ہے کہ ازاد کشمیر کے جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ کوئی اسوسییشن نہیں ہے لیکن اس کا باوجود خبر یہاں پہ پاکستان میں چلی ہے اس آتفین کو کام تو خبر دینا نا دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے ججز کی طرح مشہور نہیں ہونا چاہتے یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خبر چلی ہے یا نہیں چلی یہ بات مجھے ویسے کافی عمران وسلم صاحب تھوڑی معقول لگ رہی ہے یہ کن جج صاحب کی بات کر رہے تھے کسی کے بھی کر رہے ہیں چاہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے کسی جج کی کر رہے ہیں یا محسن قیانی صاحب وہ کیس شاید اسی کے حوالے سے سن رہے تھے شاید ان کی بات کی نام تو خیر انہیں نہیں لیا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس ماملے کے اوپر یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں کیسز کی سماعت کے دوران کچھ چیزیں بہت زیادہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو آٹ آف وے چلی جاتی ہیں اس کیس سے بھی باہر نکل جاتی ہیں اور بعض اوقات تو وہ ریلیف بھی دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوتی ہے جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا ہوتا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز تو ہیں تو بہرحال جج صاحب کا جو شکوا تھا کہ ہماری کوئی اسیسیشن بھی نہیں ہے جو خبریں چلوائیں خبر تو بہرحال کی چل گئی اسلام آدھائی کورٹ کے ججز سے شکایت کر رہے تھے یا صحابیوں سے شکایت کر رہے تھے وہ خبریں چلوانے کے لئے بنوانے کے لئے تو خبر ان کی بھی چل گئی ہے ان کے ریمارکس کے بھی خبر چل گئی بلکہ آپ نے ان کی جو یہ زیادہ چل گئی یہ ان کی یہ باتیں کرنے کی ویسے یہ خبر زیادہ ہائی لائٹ ہوگی زیادہ ہائی لائٹ ہوگی اور انہوں نے جو باتیں جو اوبزرویشنز دیں وہ ساری آپ نے اپنے بھی لوگ میں بھی بتا دیں تو میرے خیال میں جو وہ کہہ رہے تھے ہم نے کر دیا ہے کہ ہم آپ کی خبر چلا رہے ہیں بہت بہت شکریہ میاں کیل عفضل صاحب اور جانزبہ باسی صاحب اور ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں